السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا دیسی نسکہ کہ جو بچوں سے لے کے بڑھوں تک کے کام کرنے والا ہے اور میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا آئل بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے مسئل آپ کی بوڈی اور آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا آپ سر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ناظرین جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے مساج کے لیے مساج آئل ہم میڈیکل اسٹور سے خرید کر لاتے ہیں تو اگرچہ آپ کو اس سے ریزرل نہیں مل پاتا ہے تو یہ دیسی نسکہ ضرور استعمال کریں اور یہ نانی دادی کا پرانا نسکہ ہے اور صدیوں سے اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا یقین اور اعتماد اس پر ہے اور بہت سارے ایسے لائف اسٹیل کے اعتبار سے پروڈا کے نہیں ریڈی میٹ پروڈا کا اور لیبل والے آئل استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اچھے نتائج اور ریزرل ان کو نہیں مل پاتے ہیں تو ناظرین جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مساج کرتے ہیں تاکہ اس کے مسئل اچھے رہے تاکہ اس کی بوڈی اچھی رہے اور اس کے ہڈیاں مضبوط ہو جائے تو ناظرین یہ نسکہ جو بتانے جا رہا ہوں تو اس میں آپ کو زیادہ پیسے والا یہ نسکہ نہیں ہے اور اس میں نہ تو کسی بھی زیادہ خرچہ آپ کو اس نسکے پر کرنا نہیں ہے بہت ہی سستا اور آسان ہے اس اجزاء کی طرف اور اس نسکے کی طرف چلنے سے پہلے اس میں جو اجزاء آپ ایٹ کریں گے اس طرف چلنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور کمنٹس کریں اور ویڈیو لاسٹک دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ کو یہ آئل بنانے کے لیے کیا لینا ہے تو بہت ہی مشہور چیز ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل آپ کو سو گرام لینا ہے اور سو گرام سرسو کا تیل لینے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر آدھا چمچ اجوائن ڈالنا ہے دیسی اجوائن جس کو کہتے ہیں اجوائن بہت ہمارے باڈی کے لیے کارامت چیز ہیں اور اس کو کھانے میں اور دوائیوں میں بہت ساری دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہماری نسو کو ہمارے مسل کو جو ہے تو جو ہے فری کرتی ہے اور یہ حرارت گریزی پیدا کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ ڈائجیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے لیکن اگرچہ ہم اس کو آئل میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے تیل کے اندر چار چان لگ جاتے ہیں مطلب تیل اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے تو بچوں کی مساج کے لئے استعمال کرتے ہیں تو بچوں کی صحت کے لئے فائدہ من ہے بچوں کے مسل کے لئے فائدہ من ہے بچوں کے شریر کے لئے فائدہ من ہے تو بچے سے لے کے بوڑے تک جن حضرات کو ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے سوجہ نانے لگتی ہے اور نسو میں درد ہونے لگتا ہے پیروں میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو لینا ہے سو گرام سرسو کا تیل اور جو ہے تو ون ٹی سپون یعنی ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ اس کو اندر اجوائن ڈال لیں اور جب اس کو اتنا دیر تک گرم کرنا ہے آپ کو چولے کے اوپر کہ یہ اجوائن اس کے اندر جل جائے اس کو چھان لیں اور چھان کر اتار کے کسی شیشی یا ڈبی میں آپ محفوظ کر لیں محفوظ کرنا کے بعد میں روز آنا اس کی رات میں مساج کریں چاہے ہو بچے ہو چاہے بڑے ہو چاہے جوان ہو مساج کرنے کے بعد میں صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی کے ساتھ میں نہا لیں تو آپ اپنی باوڈی کے اندر ایک ایسا فری پن محسوس کریں گے آپ کو ایک دم ہلکا سا لگے گا اور آپ کی نسے آپ کی مسئل آپ کا گوشت ایک دم فری ہو جائے گا اور آپ کی باوڈی میں کبھی پین بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور چھوٹے بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے اکثر وہ بیشتر ہمارے جو پرانے جو بزرگ حضرات تھے تو یہ دائیوں کو دے کر بچوں کی مساج کیا کرتے تھے یہ آئل سے تو وہی نسکہ میں نے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہوں تو استعمال کیجئے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور بڑے خرچے سے بچئے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ